بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محاصر جابر بنگرش ایک ویڈیو کی ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اچھا کل بھی کچھ پیرنٹس آئے تھے کچھ بچوں کو لے کے آئے تھے پیڈویشن کے لیے اس کو کراٹے میں تو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اس کا پورا ہاتھ جو نا وہ استری سے جلاوا تھا وہ ہوا یہ تھا کہ مطلب بتا رہے تھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ استری کر رہی تھی تو بچے نے وہاں پہ وہ ہاتھ رکھا فارم پر وہ فارم دب گئے تو وہ استری اس کے ہاتھ کی اوپر بیٹھ گئے تو پھر اس کے بعد وہ داغ جو ہے تقریباً کوئی چھ سات سال ہو گئے اس کو وہ داغ پھر بھی ہے تو میں اس سے ہی میں نے یہ اوبزرٹ کیا کہ مطلب ایسے اکثر لوگ اُسا ایسا کیسز ہوتے ہیں تو اس کا نشان جو ہے وہ ساری زندگی پھر وہ گلے پڑ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی صورت میں کوئی آپ جل جائے یا کچھ بھی جائے تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے کہ مطلب آپ نے کوئی بھی ایسا جل جائے جسم کا تو آپ نے اس اوپر برف کا جو ٹکڑا ہوتے ہیں مطلب اس کو رغڑنا ہے برف سے رغڑنا ہے رغڑن سے یہ ہوگا ایک تو بچہ ہو کوئی بودہ ہو کوئی آدم کوئی بھی کسی بھی ایج کا ہو ایک تو اس کو راحت ملے گی دوسرا اس کو نشان جو ہے وہ انشاءاللہ وہ چند جنہوں میں نشان ہی ختم ہو جائے اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ احساسات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اکثر لوگ اس کے ایسے ہوتے ہیں ان کے دانت جو ہیں وہ ہلنے لگتے ہیں یعنی کمزور ہوتا پھر وہ آیا کچھ کھاتے پیتے میں بھی وہ پریشان ہو جاتے تو پھر وہ دانت نکلوانا پڑتے ہیں تو دانت نکلوانے کی ضرورت نہیں اگر دانت آپ کا ہلنے لگے تو آپ نے کالے مرچ لینی ہے اور برب کا تکڑا لینا ہے ایک طرف سے کالے مرچ رکھنی ہے دوسری طرف سے برب کا تکڑا رکھنی ہے تین چار دن تک یہ کریں انشاءاللہ آپ کا دانت بھی مضبوط ہو جائے گا تو یہ ایک tips آپ کو حدیہ کرنا تھا میرے لئے دعا کرئے گا اللہ آپ پیس